بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کھانا جب ایکسپائری ڈیٹ کے بعد خراب ہوتا ہے اسی طرح موپھلیاں جب خراب اندر سے نکلیں کوئی ریشے دھاگے دار براؤن سا چیز یا پھر یہ جو جگہ جگہ پہ یہ کھنبیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کو مشروان کہتے ہیں بہت فیورٹ ڈش بھی سمجھے جاتی ہے بہت لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھنے کہ یہ کیا ہوتے ہیں فنجائے تو بیسیکلی مایکرو آرگنیزم کی کر سٹیڈی کی جائے نا تو ب یہ تہاشا کے سام کے بیکٹیریا ہے وائرس ہے اسی طرح پروٹوزوہ ہیں کیڑے مکوڑے ہیں اور بہت سارے اسی طرح فنگس ہے تو فنگس وہ جو کائی لگتی ہے اس کو ایکچولی ہم فنگس کہتے ہیں وہ جو خنبیاں ہوتی ہیں جو بالکل اوپر امبریلا سی بنی ہوئی ہوتی ہے نیچے سٹیمپ بنا ہوتا ہے اس کی شکل ایسے ہوتی ہے امبریلا بنی ہوئی ہوتی ہے نیچے سٹیمپ ہوتی ہے اس امبریلا کو ہم تھیلس کہتے ہیں تھیلس یہ اس کا وہ سٹرکچر ہوتا ہے ویجیٹیٹیو سٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے اپنی آگے اولاد بناتا ہے نا اپنی فیملی بڑھاتا ہے یہ تو وہ جو ریپروڈکشن والا سٹرکچر ہوتا ہے سارا اس کو ویجیٹیٹیو سٹرکچر کہتے ہیں اور اس کو ہم تھیلس کہتے ہیں اچھا بچو جو پہلے یہ فنجائی ہے فنجائی کو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پلانٹس میں سے ہے پودوں میں سے ہے اس کی شکل ایسی تھی تو لیکن اس میں پلانٹس میں نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی ج� سٹیمپ نہیں تھی مینز کہ یہ ایک جس کو چھڑا کہتے ہیں بچارا اور خالی قسم کا ایک سٹرکچر تھا سر پیر اس کا کوئی نہیں تھا تو پہلے اس کو پلانٹ کہا جاتا تھا کہ یہ پلانٹس کے پلانٹس کے ایک اینیمل کینڈم ہوتی ہے ایک پلانٹ کینڈم ہوتی ہے نا تو اس کو اینیمل کینڈم پلانٹ کینڈم میں اس کو ڈال دیا گیا بعد میں پتا چلا کہ پلانٹ کنڈم میں ڈالنے کے لیے تو جڑے ہونا ضروری ہے اسی تو جڑے نہیں ہیں سٹیمپ ہونا ضروری ہے اس کا سٹیمپ نہیں ہے اسی طرح جو ادر ریپروڈکشن سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے نہیں ہیں تو اس لیے اس کو پھر ایک الگ ہی خاندان کا نام دے دیا گیا جس کو ہم فنجائی کہتے ہیں اس کو فنگس کہتے ہیں فنجائی کہتے ہیں فنجائی کنڈم ایک الگ سے اس کو کنڈم بنا دیا گیا کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ریزیمبلس نہیں کر رہی تھی جب تک اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں تھی تب تک اس کی انفرمیشن جب تک نہیں تھی تو اس کو ہم نے پلانٹس میں رکھ دیا اس کا سہارا انڈیلیا اس کے بعد جب اس کی انفرمیشن بہت اکٹی ہو گئی اس کو ہم نے الگ کر دیا اب اس کے آگے ہی ہم نے چار خاندان بنا دیئے چار ڈیوینز بنا دیئے مطلب چار خاندانوں میں اس فنجائی کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا اگر کسی ایک فنجائی کی اگر فنگس جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے فنجائی مطلب بہت سارے اس کے ملتے جلتے ہوتے ہیں فنجائی is a plural word فنگس is singular word تو یہ دونوں ایک چیزیں یہ پتا ہوں چاہیے دوسری بات ہے کہ جب اس کو ہم پہلے تھیلو فائٹس کہتے تھے تھیلو فائٹس کہنے کا مقصد انڈیپینڈنٹ اس کو ہم تھیلو فائٹس کیوں کہتے تھے کیونکہ اس کی پلانٹ کینڈم میں اس کو پہلے ڈالا ہوا تھا اس کی روٹس نہیں تھی سٹیمپ نہیں تھی کچھ نہیں تھی لیکن اس کو تھیلو فائٹس کہا جاتا تھا تھیلس مانی ٹوکری مانی کوئی بھی چھوٹی سی سیک جس کو کہتے ہیں جھولی چھوٹی سی بنی ہوئی ہونا گول سٹرکچر جیسے ہوتا ہے امبریلا ہے چھتری بنی ہوئی ہے اس طرح کا سٹرکچر تھیلو فائٹس کہتے تھے اس کو ٹھیک ہے اچھا تو اب اس کو وہاں سے ہم نے نکال دیا اب یہ پلانٹ کینڈم کا کوئی حصہ نہیں ہے اب یہ الگ سے ایک کینڈم ہے فنجائی یہ تقریباً نوے ہزار سپیشیزز کے ہیں نوے ہزار سپیشیز ہیں اور ہمیں تو بہت گنے چونے تھوڑے بہت پتا ہے اب جب فنجائی کی بات کی جائے تو فنجائی دیکھنے میں آپ اگر دیکھو تو آپ کو کیسے دکھائی دیتا ہے فنجائی ایک نورمل روٹین میں آپ نے بریٹ پہ دیکھا ہے بریٹ پہ دیکھا ہے یا کوئی بھی اور چیز خراب ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی بھی کائی لگ گئی ہے اچھا بریٹ کو اگر آپ ایکسپائری ڈیٹ کے بعد رکھو کچھ دن بعد دیکھو تو اس کے اوپر سبس 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 سے ریشے دھاگے دھاگے بلکل آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ فنگس ہوتا ہے اسی طرح جب آپ بعض اوقات ہم کہتے ہیں گندہ نال ہے اوپر بہت زیادہ سبس سبس سی چپک جاتی ہے اس کے پر گند آ جاتا ہوتا ہے وہ بھی فنجائی ہوتی ہے اسی طرح جنگلوں کے اندر یا نورمل ہمارے ایریاس کے اندر ان ایریاس میں تو کم اب پہلے ہی کافی ہوا کرتے تھے اب کم ہوتی ہے تو کھنڈیاں لگی ہوئی ہوتی تھی اور بچپن میں ہم ہم اس وقت کھیلا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی سی امبریلاز لگی ہوئی ہوتی تھی جگہ جگہ لگی ہوئی ہوتی تھی نمی والی جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی تھی وہاں پر ہم کھیلنے جایا کرتے تھے تو وہ مشروعز اس کو ہم کہتے تھے کھنڈیاں اردو کے اندر ہم اس کو کھنڈیاں کہتے ہیں تو یہ بھی فنجائی کا حصہ ہے تو مطلب آپ کی نظر میں یہ چیزیں جو ہیں یہ فنگس ہوتی ہیں مایکروسکوپک بھی ہو سکتی ہے مانی آپ کو دوربین لگا کے دیکھنی پڑے اتنے چھوٹے بھی اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر ایسے بھی ہیں جیسے کھنڈیاں ہیں جیسے مشروعز ہیں آپ اس کو سامنے اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہو مایکروسکوپک بھی ہو سکتے ہیں تو مایکروسکوپک بھی ہو سکتے ہیں اور مایکروسکوپک بھی ہو سکتے ہیں اب اگر فنجائی کے بارے میں بات کی جائے تو فنجائی اگر یہ اکیلے بھی رہنا پسند کرتا ہے اور یہ رشتہ داریاں بنا کر دوستی لگا کر رکھنا بھی بہت پسند کرتا ہے اگر زیادہ تر تو یہ خوشکی کے اوپر پایا جاتا ہے تیریسٹیل ہے مطلب زمین کے اوپر پایا جائے گا تیریسٹیل ہے تیریسٹیل کا مطلب زمین پر پایا جائے گا لیکن یہ تازہ پانی میں بھی ہوتا ہے اور یہ سمندری پانی میں بھی ہوتا ہے سی وارٹر میرین میرینز ہوتی ہے نا سی وارٹر جو ہوتا ہے تو فریش وارٹر میں بھی یہ پایا جائے اب اس کے بارے میں بات کی جائے کہ فنجائی کی habitat کیا ہے آپ کو question آسکتا ہے what is the habitat of fungi where fungi are found what are the relationships of fungi تو فنجائی ہم کہیں کہ is terrestrial یہ زمینی سطح پر زیادہ پایا جاتا ہے لیکن fresh water میں بھی کچھ مقدار میں ہوتا ہے marine water میں سمندری پانی میں بھی ہوتا ہے دوسرا لیکن زیادہ تر یہ جو نمی والی جگہ ہوتی ہے زمین کی نمی والی دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں سمندروں کے کنارے ہیں یہ ان جگہوں پہ زیادہ damp places damp places moist لیکن زمینی سطح لیکن نرم مطلب مٹی والی نمی والی جگہ ہے وہاں پہ یہ پائے جاتے ہیں اچھا اب اس کے ساتھ ہی اس میں جو اس کے رشتے داری ہے یہ تو اکیلے رہ لیا نا اس نے یہ اس کی independent life تھی کہ یہ ایسے رہنا پسند کرتا ہے لیکن اب یہ کون کون سا رشتے بنا کے دوستی کس سے لگانا پسند کرتا ہے پودوں کے ساتھ بھی رہتا ہے یہ پلانٹس کے ساتھ پلانٹس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے مین جو اس کا reproductive part ہوتا ہے جو اس کا پھول ہوتا ہے جہاں بیج بنتے ہیں سیڈز بنتے ہیں اور آگے سیڈز پھیلنے ہوتے ہیں بہار میں اور پھر نائی سیڈز آنے ہوتے ہیں نائی پودیں آنے ہوتے ہیں یہ reproductive part میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے جب reproductive part کو یہ اس کا upper part of plants کو پکڑ لیتا ہے جب پکڑ لیتا ہے تو وہ بیچارہ پودا وہ وہیں پہ سڑ کے گل کے وہیں پہ ختم ہو کے رہ کے جاتا ہے آگے پھر وہ آگے اپنی اولاد نہیں بنا پاتا کیونکہ وہ reproductive part پہ ہی اثر انداز ہوتا ہے دوسرا یہ پھر اس کی رشتداری اور کس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ الگیز الگی ہوتے ہیں یہ الگ خاندان ہیں مایکرو آرگنزمز کا جیسے میں نے کہا نا بیکٹیریاں ہیں وائرس ہیں الگی ہیں فنجائی ہے پروٹوزوہ ہے یہ پانچ چھے خاندان ہیں اور کنڈمز دو ہوتی ہیں ایک پودوں کی ہوتی ہے پلانٹ کنڈم ایک انیملز کی ہوتی ہے انیمل کنڈم تیسری مایکرو آرگنزمز ہوتی ہے تو ہم مایکرو آرگنزمز پڑھ رہے ہیں جس کے اندر بیکٹیریا وائرس آپ کر چکے ہیں اب ہم فنجائی پڑھ رہے ہیں الگی اور پروٹوزوہ ہوتے ہیں تو پہلے پہلے اس کو کہا جاتا تھا کہ پروٹوزوہ بھی اس کے والدین ہیں فنجائی کے اس کو پروٹوزوہ کے ساتھ بھی مطلب مشابعت دی جاتی تھی اس کے سٹرکچر میں اس کی شکل میں تھوڑی بہت جو ہے اس کے ساتھ بھی ریزیمبلس ہوا کرتی تھی اب رشتہ داری اچھا ہم بات کر رہے تھے اکیلے رہ لیا اس نے یہ زمینی سطح پہ زیادہ رہتا ہے لیکن نرم ڈیم پلیسز پہ نمی والی جگہ پہ دوسرا یہ فریش تازہ پانی میں بھی رہتا ہے جو دریاؤں کا پانی ہے سمندری میرین وارٹرز کے اندر بھی یہ رہتا ہے اب اس کی رشتہ داری کی بات کر رہتے ہیں ہم تو پلانٹس کے اوپر والے حصے کوپر پارٹ آف پلانٹس ریپرریکٹو پارٹ کو یہ پکڑ لیتا ہے تو یہ اس کے اندر رہتا ہے اچھا دوسرا کے کس چیز میں آجا دوسرا یہ الگیز کے ساتھ الگی کے ساتھ دوستی یا پھر یہ جو الگی سمندر کے اندر نام کیا ہوتا ہے لائیکنز لائیکنز ان کے رشتے کا نام ہوتا ہے اب اپنے بکس میں دیکھ لیں گے اور دوسرا ہے اب ایک اور رشتہ ہے بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مائیکو رائزی مائیکو مانی فنجائی رائزی مانی روٹس مطلب کہ جو پلانٹس ہیں نا پہلے پلانٹس کی اس نے اوپر والے حصے کو اپر پارٹ کو پکڑا پھر اب روٹس یہ روٹس کے اندر مل جل کے اس کے ساتھ رہتا ہے لیکن دوستی والے محول میں اچھے محول میں رہتا ہے تو جب اس روٹس کے ساتھ پلانٹس کی روٹس کے ساتھ یہ اندر رہے گا فنجائی تو اس کے اس رشتے کو ہم کیا کہتے ہیں مائیکو رائزی اچھا تیس اب چوتھے رشتے کی ہم بات کرتے ہیں اکیلے کہاں کہاں پہ رہا ہے زمین پہ رہا ہے نمی پہ رہا ہے تازہ پانی میں رہا ہے سمندری پانی میں چار جگہوں پہ رہا ہے اسی طرح اس کے رشتے بھی چار ہیں ایک الگی کے ساتھ رشتہ ہے اچھا رشتہ ہے لائیکنز جس کو کہتے ہیں پودے کی روٹس میں رہتا ہے اس کو مائیکو رائزی ریلیشن کہتے ہیں تیسرا آگیا اس کے اوپر والے حصے میں پلانٹ کے حصے میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا اس کو وہیں پہ بس اس کو خراب گلاس لڑا کے ختم کر دیتا ہے ریپروڈکٹیو پارٹ میں اب تیسری چیز آ جاتی ہے اس کی جو ہے کہ یہ بیماری ظاہری بات ہے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں آپ کی پاؤں کی انگلیوں پہ پیروں کی انگلیوں پہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ جو گول گول بڑے بڑے نشان آ جاتے ہیں سفید سفید اسی طرح چھوٹے چھوٹے کیڑے جسم میں جو پڑ جاتے ہیں پھر فنگی کیر سوپ ہوتا ہے سابن ہم دیتے ہیں پسینہ جس کو بہت آیا پھر اس کے نہانے کی روٹین بھی زیادہ نہ ہو اندر کپڑے بھی اس کے زیادہ میلے ہو صفائی کا مطلب جو لوگ خیال نہیں رکھتے ہیں پھر اپنی اندرونی صفائیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں جو ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یہ انفیکشن جسم کے اوپر بھی ہو جاتا ہے جلد پہ کافی زیادہ پرانے کپڑے یہ جو لنڈا بزار والے ہیں ان سے بہت آدھا فنگل انفیکشن ہو رہا ہے تو ہر پرانی چیز سے ہو رہا ہے جو میلی ہے جو صاف نہیں ہے کنٹرمنیٹڈ ہے گلی سڑی ہے تو فنگل انفیکشنز بھی ہیں تو جب فنجائے بیماری کر دینے لگ جائے گا تو اس کے نقصان والے رشتے کو ہم کہیں گے پیتھو جن پیتھو جن مینز کے پھر یہ زہریلا بن گیا ہے اب یہ نقصان پہنچانے لگ گیا ہے پیتھو جنیسز جیسے کہ نقصان والے اچھے رشتے ہیں تو گندہ رشتہ بھی ہے برا بھی ہے دشمنی کا رشتہ بھی ہوتا ہے تو یہ دشمنی والا رشتہ ہے پیتھو جن ہوتا ہے کہ کبھی کسی بھی دوسرے آرگنزم پر جا کر اس کو نقصان پہنچانا پیتھو جنیسز ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو پھر اس کے اب اچھے چار رشتے بھی ہو گئے اور اکیلے رہنے والے بھی ہو گئے تو یہ دونوں ترہاں سے پسند کرتا ہے اب آ جاتے ہیں بچوں اس کے خاندان کی بات کریں تو اس کے چار خاندان میں چار اولادیں ہیں اس کی فنجائی کی چار فیملیز ہیں چار فیملیز میں پہلی پہلی فیملیز کی کیا آ جاتی ہے زائیگو اب جو خاندان ہے نا خاندان اس کے انڈ پہ آپ لگاؤ گے کوٹا کوٹا سی او ٹی اے کوٹا اور جو پھر اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے نا ان کو مائی سی ٹیز کہتے ہیں مطبعہ سب کے انڈ پہ یہی لفظ لگاؤ گے تو پہلا پہلا ہے زائیگو می کوٹا زائیگو می کوٹا ٹھیک ہے زائیگو می کوٹا اس کا سب سے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے جو ڈبل روٹی کے اوپر کائی لگ جاتی ہے نا وہ اس خاندان کی ہوتی ہے یہ خاندان کا ایک نام ہو گیا جیسے ہمارا آپ کا ایک نام ہے زائیگو می کوٹا ہو گیا ٹھیک ہے مطلب کہ یہ وہ اندر جڑے بنا دے گا روٹس بنا دے گا اس طرح کے چیزیں بنائے گا اس لئے اس کو زائیگو مائی کوٹا کہتے ہیں اور زائیگو مائی کوٹا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو زائیگو مائی سیٹیز کہتے ہیں زائیگو مائی سیٹیز اچھا دوسرا خاندان کیا ہو گیا اس کو مائی کوٹا اس کو مائی کوٹا آپ ساتھ ساتھ بکس کو بھی اچھے سے ایک دفعہ ضرور بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ you will get clear اور میری اولاد خاندان اور یہ لیمن لینگویج یوز کرنے کا جس مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے لیول پر ہمارے زبان میں چیزیں انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھائی جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور یہ چیزیں بھولیں نہیں کیونکہ رٹا بھول جاتا ہے اکثر اچھا تو اس کو مائی کوٹا ہے کہ تھیلی بنی ہوئی ہوتی ہے سیک بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی شکل کے یہ ہوتے ہیں ان کو سیک فنجائی بھی کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے اس کو مائی کوٹا اس کے جو خاندان کے لوگ گئے ان کو ہم کیا کہیں گے اسکو مائی سی ٹیز اب آ جاتا ہے بیسیڈیو مائی کوٹا بیسیڈیو مائی کوٹا ہے تو اس کے خاندان والے لوگوں کو ہم کیا کہیں گے بیسیڈیو مائی سی ٹیز اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ فنجائی اکیلا نہیں پڑھا ہوگا یہ بہت سارے کٹھے اور فنجائیوں کو لے کے پڑھا ہوگا ایک گروپ میں پڑھا ہوگا کلب کی صورت میں پڑھا ہوگا تو اس کو کلپ فنجائی بھی ہی کہتے ہیں تو بیسیڈیو مائی سیٹیز یا بیسیڈیو مائی کوٹا ازال سکار کلپ فنجائی یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے لاسٹ میں آ جاتا ہے کائی ٹریڈیو مائی کوٹا کائی ٹریڈیو مائی کوٹا تو اس کے رہنے والے لوگوں کو کائی ٹریڈز کہتے ہیں یا کائی ٹریڈیو مائی سیٹیز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کائٹرائیڈ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے اس کا نمپیر تھا نصر تھا کچھ پتہ نہیں تھا کوئی کہتا تھا پلانٹس ہیں کوئی کہتا تھا پروٹوزوہ ہیں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ پروٹوزوہ سے بہت ان کی شکل ملتی ہے مشابہت ملتی ہے جیسے کسی بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا تو کہتے ہیں اس کی شکل آپ نے نانحالوں سے ملتی ہے اس کی دادحالوں سے ملتی ہے تو اس کی کس سے ملتی تھی پروٹوزوہ لوگوں سے اس کی شکل پروٹوزوہ جرسیموں سے انسیسٹرز جو ان کے بڑے تھے ان سے ملتی تھی کیوں ملتی تھی شکل ان کے سر کے اوپر ایک انٹینہ لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کو حرکت کرنے میں مدد دیتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فلیجیلا اس انٹینے کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں کائٹرائٹس کہتے ہیں کائٹریڈیو مائسی ٹیز کہتے ہیں ٹھیک ہوگے بچو تو آئی ہوپ آئی ہم کلیر تو ہم نے فنجائی کا سٹارٹنگ پڑ ہے فنجائی کے خاندان کو شروع کر رہے ہیں تو نیکسٹ انشاءاللہ we will go for آئییسٹ ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہمارے کہاں پہ کس طرح کتنا تھی یوز ہوتی ہے تینکیو that was sufficient for today تینکیو stay blessed and اللہ حافظ